اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی فوڈ فیسٹا بائی فا کے ہمیں خوش آمدید آج ہم بنا رہی ہیں بچوں کا موسٹ فیورٹ کیک جو کہ ہے چوکلیٹ کیک سب بچے بڑے سب ہی بہت ہی شوق سے اس کو کھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی مزے کا ہے بچے خود اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں جس طرح سے چاہیں وہ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اون کے بغیر آج ہم اس کو بنانا سیکھیں گے تاکہ ہر کوئی اس کو آرام سے بنا سکے بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں آپ ان کو فالو کیجئے گا اور انشاءاللہ ایسا ہی کیک بنائیے گا جیسا کہ ہمارا بنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیبی سب سے پہلے آپ نے کوئی بڑی دیکھچی لینی ہے جس کے اندر آپ کا جو سانچا ہے وہ آرام سے پورا آ سکے اس کے بعد آپ نے اس طرح کی کوئی بھی پلیٹ لے لینی ہے سٹیل کی لوہے کی کوئی بھی آپ انچی سی تھوڑی سی پلیٹ لے لیں جس کو ہم الٹا کر کے دیکھچے کے اندر سیٹ کر کے رکھ دیں گے دیکھچے کا ڈھکن لگا کر پندرہ منٹ کے لیے ہم تیز آنچ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے وہ مول جس میں ہم نے کیک بنانا ہے اس کو اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک سادہ کاغذ ہے جس کو میں نے گول کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم اس میں سیٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی جو انچائی والی جگہ ہے اس کے بھی سٹرپس اور اس کے کارڈنگ کارٹ لی تھی اس کو بھی ہم اس کے ساتھ چپکا دیں گے کیونکہ ہم نے نیچے آئل لگایا تھا تو یہ سٹرپس جو ہے یہ بڑی آسانی سے اس کے ساتھ چپک جائیں گی اس طرح سے جب آپ پیپر لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ کیک نیچے سے جلتا نہیں ہے اور بہت ہی اچھا بیک ہو جاتا ہے آپ نے ساری طرف یہ لگانے کے بعد ایک بار پھر اس کو برش کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے گریز کر دینا ہے تاکہ کیک جو ہے وہ اس کے اوپر چپکے گا نہیں اور بہت ہی اچھا بنے گا یہ دونوں سٹیپس کر کے آپ اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم کیک کا بیٹر تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے جو کہ ہے ڈیٹ کپ پہلے میں نے ایک کپ ڈالا ہے اور یہ آدھا کپ ہے تو اب میں آدھا کپ جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو گھر کے ساتھ جو کپس ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو میئر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک کپ بھر کے اوپر تک بھر کے آپ اس میں چینی ڈالیں گی چینی جو ہے آپ اگر تھوڑا سا نیچے کپ کریں گی تو وہ بہت لائٹ رہے گی آپ نے اوپر تک بھر کے ڈالنی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ کوکو پاودر ایڈ کیا ہے آدھا ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور ان تمام ڈرائی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اسی کے اندر دو انڈے ایڈ کر دینے ہیں کوئی بھی چیز الگ سے بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب چیزیں اسی کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ہاف کپ بٹر ایڈ کریں گے اور بٹر جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے ہاف کپ جو ہے وہ فل بھر کے ہونا چاہیے ہے ہاف کپ سے کم ہم اس میں بٹر ایڈ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ آئل یوز کر رہے ہیں تو آئل جو ہے وہ ہاف کپ سے دو ٹیبل سپون آپ کم لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ ملک ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے آپ چاہیں اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں الیکٹرک بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور سپون کے ساتھ بھی آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ مکسچر جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہے تو پھر ایک چوتھائی کپ جو ہے وہ دودھ آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک چوتھائی کپ دودھ جو ہے وہ بعد میں ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد اس مکسچر کو ہم مولڈ میں ڈالیں گے جس کے اندر ہم نے کیک بیک کرنا ہے اس طرح سے جو ہم نے سیٹ کیا تھا اس کے اندر جیسے ہی ہم یہ اپنا میزہ ڈالیں گے یہ سارا کاغذ جو ہے یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے اس کے اندر ڈالا اور آپ کو ہلکے ہلکے سے جو یہ چنکس نظر آ رہے ہیں یہ بٹر کے ہیں کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور بٹر جو ہے وہ جلدی میلٹ نہیں ہوتا لیکن جب یہ پکے گا تو خود ہی سارا مکھن بیچ میں میلٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم سانچے کو تین دفعہ ٹیپ کریں گے آپ نے اس طرح سے پکڑ کے تین بارز کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس کی جو ائر ہے وہ نکل جائے ہمارا جو آون جو ہم نے تیار کیا تھا اپنا وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا ہوا ہے اس کے اندر ہم کیک اپنا رکھ دیں گے اور بہت ہی احتیاط سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھ جا جو ہے بہت زیادہ گرم ہے بہت دھیان سے آپ نے اس کے اندر اپنا مولڈ سیٹ کرنا ہے اور مولڈ جو ہے وہ بلکل سیدھا وہ اگر یہ ایک سائٹ کو چھکا ہوا ہوگا تو ہمارا کیک بھی ایک سائٹ سے جو ہے وہ زیادہ پھول جائے گا اور دوسری سائٹ سے نہیں پھولے گا اب پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو میڈیم آنچ پر پکنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سا جو ہے پھول گیا ہوا ہے کیک اور اب آپ نے پانچ منٹ اس کو اور دینے ہیں ہلکی آج پر اور یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے چھوری ڈال کے دیکھنا ہے جب چھوری بلکل ٹھیک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیک جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس کے بعد ہم اس کی گارنشنگ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے ڈارک چوکلٹ لی ہے جو تقریباً تین ٹیبل سپون ہے اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون بٹر ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ملک ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں چینی شامل کریں گے پیسی ہوئی چینی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون کوکو پاوڈر ایڈ کیا ان ساری چیزوں کو ہم نے مایکرو فیو لگایا ایک منٹ کے لیے اور ان کو ہلکا سا ہم اس کو ملٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر ڈارک چوکلٹ جو ہے اس کو وہ ملٹ نہیں ہوئی ہے تو ایک دفعہ آپ اس کو چھوڑی کے ساتھ اب یہاں پر چھوٹا چھوٹا کر لیں اس کے بعد آپ 30 سیکنڈز اس کو اور لگا دیں تو یہ بہت ہی اچھی سی ہماری جو ہے وہ فج تیار ہو جاتی ہے جو کہ کیک کے اوپر بہت ہی مزے گی لگتی ہے اور یہ لیکوڈی نہیں ہوتی یہ بہے گی نہیں بلکہ بہت ہی اچھی سی اس کے اوپر سیٹ ہو جاتی ہے اور اس کا گلیز بہت ہی اچھا آتا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیک جو ہے وہ بہت سوٹ بہت اچھا تیار ہو گیا ہوا ہے اور اس کو اب ہم اس طرح سے کسی بھی پلیٹ میں آپ اس کو ٹرن کر لیں میں نے تو ایسے اس کو گرم گرم ٹرن کر لیا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی دے کے لئے ٹھنڈا کریں گے تو اس سے یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ نکل آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہم نے کاغذ لگایا تھا وہ بھی بہت ہی آرام سے نکل آتا ہے سارا کا سارا کیک دیکھیں نیچے سے بہت اچھا تیار ہوا ہے یہ ڈارک چاکلیٹ کی وجہ سے ہم نے کوکو پاورڈر ڈالا تھا اس کی وجہ سے اس کا یہ کلر ہے تو یہ جو ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہم نے اپنا گناش جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ پھیلا دیں گے اس کے اندر گلیز دیکھیں کتنا اچھی اس کے اندر چمہ کھائی ہوئی ہے اور بچے آپ کو پتہ ہے بہت ہی شوق سے اس کو کھاتے ہیں آپ اس کو ضرور تیار کیجئے گا اس کے ساتھ کیک کے ساتھ چائے کے ساتھ آپ اس کو کھائیں کیک کو جیسے مرضی آپ اس کو کھائیں بچے بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کریں گے اس کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر نٹس بھی لگا سکتے ہیں اور میری طرح آپ اس کے اوپر رنکلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو ڈیزائن جیسا آپ کو پسند ہے آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لیں بچے اس کو خود بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے بچے یہ کام کر کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کیجئے اور بہت ہی مزے لے لے کر کھائیے کیونکہ یہ کی ایک بہت مزے کا ہے اور اس کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا آپ اس کو جب گرم گرم کھائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ مزے کا لگے گا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کو یہ کی ایک کیسا لگائے انشاءاللہ کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ